اسلام علیکم ناظرین نامد اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے ہیں آج کی خبر اردپور میں پانچ طلبہ نے پائی تالیس دن تک با جماعت نماز کی پابندی کرنے پر انہیں انام کے طور پر سائیکل دیے گئے حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں پانچ ایسے طلبہ جنہوں نے پائی تالیس دن تک با جماعت نماز کی پابندی کی ہے پجر کے احتمام کے ساتھ ان کی حمد افضائی کے لئے امام مسجد حافظ عبدالکریم اور پتھان مبین کی کوششوں سے درجہ زیل طلبہ میں سائیکل تقسیم کی گئے ہیں عدیب مبشیر عشفان فہاد عبدالکریم خطیب جس میں بستی کے لوگوں نے تاؤن کیا اس موقع پر حاجی احمد فیروس خان مصطفی قلیم بھائی زمیر بھائی یونوز بھائی سید حسین ابراہیم بھائی اسمائل مستری نوید بھائی شفی بھائی اسلم بھائی اکبر خان موسین وغیرہ موجود تھے اردہ پور تھے شیخ زبیر کی ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بروز جمعہ تیرہ تعریف مسجد حضرت ابو بکر صدیق اردہ پور میں بچوں کو جو مکتب میں بچے پڑھنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق مکتب میں اس مکتب کے بچوں نے ماشاءاللہ پورے پابندی کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور الحمدللہ فجر کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کی ہے جس میں انعام کے طور پر ان کو بطور انعام سائیکل دی گئی ہے ایسے پانچ بچے ہیں جنہوں نے پیتالیس دین کے اندر ایک بھی نماز خزانے کی ہے گویا اس کے عوض میں ان کو ایک چھوٹا سا انعام یعنی سائیکل کے شکل میں دیا گیا ہے پانچ بچوں کو انعام دیا گیا ہے سائیکل اور جو باقی کے بچے ہیں ان کو جن کی ایک نماز گئی ہے کس کی دو نمازیں گئی ہیں ان کو بطور انعام اسکل بیاغ دیا گیا ہے اسی طرح سے دوسرے جو بچے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی کبھی کبھی نماز چھوڑی جاتی ہے ان کو بھی حمد افضائی کے طور پر ہم نے انعام دیا ہے اور اللہ کی ازاز سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہترین بدلاتا فرمائے گا اور یہ بچے آنے والے دنوں کے لیے مستقبل کے لیے ایک شاہکار نمونہ بن کر دنیا کے اندر اس بستی کے اندر خدمت کریں نانے والدز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکراب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی